اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمینڈ کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بولی ویڈ کے وہ اداکار جو چودہ سال تک گبشدہ ہونے کے بعد ملے تھے امریکی پاگل خانے میں بولی ویڈ کے سینئر اداکار اور تقریباً سو فلموں میں اداکاری کرنے والے راج کیرن تقریباً بیس سال بولی ویڈ انڈسٹری سے غائب ہو گئے ایسا مانا جانے لگا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے لیکن رشی کپور کو اس بات کا یقین نہ ہوا ان کے دوست اور مشہور اداکار رشی کپور نے انہیں ڈھونڈنے کے لیے انٹرنیٹ سے مہم شروع کر دی تب انہیں معلوم ہوا کہ وہ نوی یورک میں کیپ ڈرائیور ہیں رشی کپور نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ میں نے کرن کے بڑے بھائی گووند مہتانی سے بات کی اور تب مجھے معلوم ہوا کہ وہ اٹلانٹا میں ہیں میرے لیے یہ بہت حیرانی کی بات ہے کہ ان کے گھر والوں نے انہیں اٹلانٹا کے پاگل خانے میں چھوڑ دیا قابل ذکر ہے کہ فلموں میں زیادہ کامیابی نہ ملنے کی وجہ سے اداکار کرن ڈپریشن میں چلے گئے اور مالی حالات بدترین ہو گئے ٹرائم آف انڈیا میں شائع قبر کے مطابق ان کے حالات ایسے ہو گئے کہ علاج کرنے کے لیے بھی پیسے نہیں بچے تو اپنی دماؤں کا خرچ اٹھانے کے لیے وہ پاگل خانے میں کام کرنے لگی سال نائنٹین سیونٹی فائف میں کاغذ کی ناؤں سے اپنی فلمی کیارئر کی شروعات کرنے والے اداکار اداکار راج کرن نے رشی کپور کے ساتھ فلم قرص اور ایک نیا رشتہ فلم میں کام کیا ہے کہا جاتا ہے کہ گمشدگی سے قبل انہوں نے نائنٹین نائنٹی فور میں شیکر سمند کی سیریل ریپورٹر اور فلم وارث میں دیکھا گیا تھا کہا جاتا ہے کہ فلموں میں زیادہ کامیابی نہ ملنے کی وجہ سے ان کے مالی حالات کافی خراب ہو گئے جس کے بعد ان کی بیوی اور بیٹی نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تاہم ان کی بیٹی اور اس بات سے ہمیشہ انکار کر دیا اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمینٹ کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں موسیقی موسیقی